ہم فیصلہ کن جدوجہد میں داخل ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی ہر بیماری کا علاج ووٹ کو عزت دو میں ہے مریم نواز کا جارہاں نانداز کہتی ہیں نواز شریف کیسا غدار ہے جو ایٹمی دھما کے کر گیا کیسا غدار ہے جس نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کر دیا ضربعز کے پیچھے فوج اور نواز شریف آگے کھڑا تھا حکومت مخالف تحریک کے لیے نونلی کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لاہور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سابق وزیراعظم نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت احسن اقبال کہتے ہیں ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا رانا سناؤلا بولے یہ ہماری پرام جمہوری جدوجہد کا راستہ ہے خواجہ آصف نے کہا نواز شریف اپنے لیے نہیں عوام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اساس اجاد کیس نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائر سفتر نیب پشابر میں پیش کہتے ہیں گرفتار ہونے آیا تھا نیب نے سوال نامہ دے دیا بتایا گیا جو میں نیب نے وارن جاری کر دیئے ہیں ان کی گرفتاری آخری ہوگی اس کے بعد عمران خان بھی سڑکوں پر ہوں گے خواجہ آصف نیب لاہور میں پیش نہ ہوئے وکیل نے جواب جمع کرا دیا پورا ملک جیل بنا دے خان صاحب کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا جالو نچار آمرو کو شکست دی کٹ پسلی ایک دھکے کی مار ہے نفیصہ شاہ کا کہنا ہے اب عمران خان کا عوامی احتساب شروع ہوگا مولا بخش چاندیو بولے وفاق صوبوں کے مفاد سے نہ کھلے حکومتی احتساب کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا جامعہ کراچی میں طالبات کو حراسہ کرنے کا واقعہ یونیورسٹی کی سیکیورٹی ٹیم نے موٹسائیکل سوار لڑکوں کو پکڑ لیا سیکیورٹی ایڈوائزر کا کہنا ہے حراسہ کرنے والے لڑکے سطاف کالونی کے رہائشی ہیں عالمی بینک کے ریپورٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں شرح نمو آشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کی توقع دو ہزار بائیس میں ترقی کی شرح نمو دو فیصد ہو سکتی ہے برامدات میں کمی اور کرنٹ اکاؤن خسارے میں اضافے کا امکان حکومت کا مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا بجلی کی قیمت 83 پیسے فی یونٹ بڑھا دی گئی اطلاق رواماہ کے بلو پر ہوگا سارفین پر 10 عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا کرپ ٹولے نے آج پھر بجلی مہنگی کر دی عوام کے جیبوں پر عرب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے وقدمات بنایا گئے حکومت انتقامی سیاست کر رہی ہے اے پی سی کے فیصلوں کو مفروض کرنے کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا مریم اورنگزیگ کی میڈیا سے گفتگو شہر قائد میں عوام سے روٹی کا نوالہ بھی چھیننے کی تیاری چکی کا آتہ 80 روپے کلو فروخت ہونے لگا ہاتھے کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام پریشان اگرہ اور آڈیٹر جنرل اف پاکستان میں ٹھن گئی اگرہ کا آڈیٹر جنرل سے پرفارمنس آڈٹ کرانے سے انکار آڈیٹر جنرل کے پاس پرفارمنس آڈٹ کی صلاحیت ہے نا اختیار اگرہ کا کابینہ ڈیویزن کو مراسلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آڈیٹر جنرل کو اگرہ کی پرفارمنس آڈٹ کی ہدایت کی تھی نیب امتیازی سلوک نہ کرے کرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے نیب وہ بھی ختم کرے کریمنلز شاتیاں نکال کر باہر پھر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس مشیر عالم کے ننڈی پور پاور پلانٹ آئل ٹینکر گمشدگی کیس میں ریمارکس ملز محمد اسلم کی زمانت منظور گوانر سن ابنان اسمائل کہتے ہیں بنجل آئلینڈ کو اٹھا کر اسلام آباد نہیں لے آئیں گے وزیراعظم کی خواہش ہے بنجل آئلینڈ رابی سٹی سے زیادہ بہتری سے اُبھرے وفاقی وزیر علی زیدی بولے آئلینڈ پر جو بھی ترقی ہونی ہے وہ تو سن کے لیے ہونی ہے انسی او سی کا کرونا کیسز بڑھنے پر اظہار تشویش تمام سٹیک ہولڈرز سے مل کر جلد نئی حکمت عملی تشکیل دینے کا فیصلہ عوام نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا عوامی مقامات، ریسٹرانٹس، شادی ہالز کرونا کے پھیلاو کا مرکز بن گئے ہاتھ میں لانا معمول بن گیا سماجی فاصلہ نہیں رکھا جا رہا انسی او سی کے ازلاس میں بریپنگ حسد عمر نے کہا کرونا کے خلاب قومی کوششوں سے حاصل کامیابی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے موسیم لیگ نون کے ایم این اے محسن شاہنواز رانجہ کا کہنا ہے پیمرہ جیسی چینل کو بغیر سنے اور بغیر عدالتی کارروائی بند نہیں کر سکتا یہ آزادی اظہار علاق کو دوبارے کی کوشش ہے جیسے حکومت اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے ویسے ہی میڈیا کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حضرت علی بن عثمان حجبیری المعروف تاتا گنچبک شحمت اللہ علیہ کے عرص کا آخری روز زارین کی دربار پر حاضر امریکی صدارتی امیدواروں کے مباحثے میں مائک پینس کے سر پر مکھی بیٹھ گئی سوشل میڈیا پر لوگوں کے دلچسپ تپسرے کسی نے مکھی کو کارنٹین جانے کا مشورہ دے دیا تو کسی کے امریکی ملٹری ہاسپیٹل بھیجنے کی تجھویر موسیقی 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 موسیقی